بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم سلکی بات کریں تو اس میں بھی کئی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہے جو اس کے سٹرکچر اور شیپ کو برقرار رکھتے میں مدد دیتی ہے اور اس کے اندر جو متعلقی ہوتے ہیں اس کو ہولڈ کرنے اور اس کی پوزیشن کو ایک جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے ایک چیزیں موجود ہوتی ہے ایک فائبر ایک ریشے ہوتی ہے اس کی ایک نیٹورک موجود ہوتی ہے اس کو ہم کلیکٹیولی ہم اس کو سائٹو سکیلیٹن بولتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم اس کی میننگ کے اگر ہم باتیں کریں تو سائٹو کا مطلب تو آلڑی ہو گیا سل اور سکیلیٹن کا مطلب ہو گیا ڈانچہ جس طرح ہمارے بوڈی کا ایک ڈانچہ ہوتا ہے اور وہ ہمارے بوڈی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے ہمارے اندر جو متعلقی جو آرگنز ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سل کے اندر بھی ایک سکیلیٹن موجود ہوتی ہے جو اس کی سٹرکچر کو ہول کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے جو اس کی جو آرگینیلیز ہوتے ہیں تو اس کو ایک پوزیشن کے اندر جو ہے رکھ دیتے ہیں تو اس کو ہم کچھ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک پروٹین کا ایک نیٹ ورک ہوتی ہے پروٹین یا تو مایکرو ٹیوبیول کے فارم میں ہوتی ہے یا مایکرو فیلمن کے فارم میں موجود ہوتی ہے تو یہ اس کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے ایک جال ہوتا ہے جو سیٹوپلازم کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ سیل کی جو شکل ہوتی ہے تو اس کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ موجود ہوتی ہے تو یہ سیٹوپلازم کے اندر ہی موجود ہوتی ہے سیٹوپلازم کو پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ڈیٹیل سے پڑھاتا تو اس کے اندر ہی موجود ہوتی ہے اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کس کیمیکل سے بنی ہوئی ہوتی بیسیکلی یہ جو ہے پروٹین سے بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر جو محترم قسم کے جو سٹرکچر ہوتے مائکرو فیلمنٹ جو ہوتی ہے یہ ایک تین پروٹین سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور دوسرے جو مائکرو ٹیویول ہوتی ہے ایک ٹیویولن پروٹین سے بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے جو پروٹین کے ٹائپس ہیں اچھا اب ہم اس کی کیمکل کمپوزیشن کے بعد ہم اس کی سٹرکچر کی طرح ہم آتے ہیں تو سٹرکچر کے اگر ہم بات کریں تو یہ مایکرو ٹیوبیولز اور مایکرو فیلیمنٹ سے بنی ہوئی ہوتی ہے مایکرو کا مطلب یہاں پہ سمال ہو گیا اور ٹیوبیول کا مطلب ہوتا ہے ایک چوڑا سا راٹ شیپ سٹرکچر ہوتی ہے ایسا جو اندر سے کوکلہ ہوتی ہے ایک راٹ شا سٹرکچر یا ایسا کچھ سٹرکچر ہوتا ہے اور مایکرو پیلمٹس کا مطلب چھوڑا ہوتی ہے ایسا کچھ شکل ہوتی ہے اب ہم اس کی پڑھیں گے کہ مایکرو ٹیوبیول اور مایکرو فیلمنٹ کے اندر کیا کریں تو مایکرو ٹیوبیول اگر ہم بات کریں تو کیونکہ یہ جو راٹ شیپ سٹرکچر ہوتی ہے تو یہ تکر ہوتی ہیں موٹے ہوتی ہیں ایسا ہی کچھ سٹرکچر ہوتا ہے تو یہ موٹا ہوتا ہے تو اور اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کس سے بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ٹیویولین پروٹین ایک ٹائپ کی ایک پروٹین ہے تو اسے ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ سل کا جو شیپ ہوتی ہے جو شکل ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اس کا ایک اور فنکشن بھی ہوتا ہے کہ جو مایکرو ٹیویولز وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ سلیا اور پلیجللا جو لوکوموٹری آرگنز ہوتے ہیں جو مایکرو آرگنزم وغیرہ ہوتے ہیں پر اگزامپل پروٹوزونز ہو گئے اور اسی طرح جو بکٹیریا وغیرہ اس کے اندر جو سلیا اور پلیجللا ہوتی ہے تو اس کو بنا رہے ہوتے ہیں پر اگزامپل میں یہاں پہ ایک بکٹیریا کی جو سلح ہے یہاں پہ تو یہ اس کو دیکھا رہا ہوتا ہے اور اس کے لئے اس کی ایک پلیجللا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دم سا سٹرکچر ہوتے ہیں تو یہ بیسکلی یہ جو سٹرکچر ہوتا ہے بنی ہوئی ہوتی ہے یہ مایکرو ٹیو بیون سے بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہ اس کا سٹرکچر ہوتا ہے اور اس کا فانکشن ہو گیا نیکسٹ ہم آتے ہیں مایکرو فیلمنٹ کی طرف پر تو مایکرو فیلمنٹ چونکہ داگیں ایسا کچھ سٹرکچر ہوتی ہے تو یہ تین ہوتی ہے یہ پتلی ہوتی ہے اور یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہوتی ہے یہ ایکٹین پروٹین سے بنی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی ایک ٹائپ کی ایک پروٹین ہے تو یہ سے بنی ہوئی ہوتی ہے بیسک اس کا کام جو ہے یہ سل کے جو شیپ ہوتی ہے اس کی شکل جو ہوتی ہے تو اس کو جو ہے چینج کرنے میں جو سل جو اپنا شیپ بدل لیتا ہے تو اس کو یہ مدد کر دیتا ہے پر ایزامپل یہ آپ ایک نارمل سل میں آپ کو ڈراغ کر رہا ہوں تو جب یہ جو مایکرو پیلیمنٹس ہوتی ہے یہ اپنے سکرکچر کے اندر جو چینجز لاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سل کی جو شیپ ہوتی ہے اس کے اندر بھی چینجز لاتے ہیں پر ایزامپلی سل نے اپنا شکل جو ہے تبدیل کیا ہے تو کس وجہ سے یہ مایکرو پیلیمنٹس کی وجہ سے یہ اپنا شکل جو ہے تبدیل کرتا رہتا ہے یہ آپس میں جو ہے اپنی کیا ہوتی ہے اس کی جو آرڈر ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور اس کے وجہ سے سل اپنا سکرکچر جو ہے چینج کر رہتا ہے یہ تو اس کی ہوگئی ہے فنکشن ہو گئی اس کی نیکسٹ یہاں پہ دیکھ رہے یہ سائٹوسکلیٹن کی ایک ڈائیگرام ہے یہاں پہ اس کے اندر ایک اور بھی کیا ہوتے ہیں اس کے اندر انٹرمیڈیٹ ایک فیلمنٹ ہوتی ہے اس ڈائیگرام کے اندر آپ سائٹوسکلیٹن کی سٹرکچر اچھا تو اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سل میمبرین ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو گئی سل میمبرین اور یہ جو سائٹو پلازم آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارک سارک جو علاقہ یہ سائٹو پلازم ہے اور اے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو گرین والا سٹرکچر اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ والا سٹرکچر تو یہ ہو گئی مایکرو ٹیوبیول یہ ٹیوب لیک سٹرکچر ہوتی ہے اگر ہم زوم کریں تو اس کا کچھ اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے ٹیوبیولین پروٹین آپس میں مل کے یہ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ہو گئی مایکرو ٹیوبیول یہاں پہ اور ایک دوسرا سٹرکچر بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ سلکی سٹرکچر ہے تو اس کے اندر ایک اور سٹرکچر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ والی سٹرکچر یہ جو لائٹ گرین جو آپ کو سٹرکچر نظر آ رہی گئے تو یہ بیسکلی مایکرو فیلیمنٹ اور اس طرح کو اگر ہم زوم کریں تو کچھ اس طرح کا شیپ نظر آ رہی ہوتے ہیں یہ ایکٹین پروٹین نیا پہ آپس میں ٹویسٹ ہو جاتے ہیں اور یہ شکر بنا لیتے ہیں نیکسٹر ایک اور سٹرکچر بھی اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو ورٹیکل جو سٹرکچر آپ کو نظر آ رہی یہ بھی سلکی جو شیپ ہوتی اس کو منٹین کرنے میں مدد دیتی یہ والی سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں پیابی میں ڈرا کر رہا ہوں یہ والی جو سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بیسکل یہ جو ہے یہ والی جو آپ سٹرکچر یہ مطلب کیسے ایک جالسی بنی ہوئی ہوتی ہے ایک نیٹورک بنی ہوئی ہوتی ہے اور اتنے جو ہے مطلب قسم کے جو اورگینیلی ہوتی ہے تو اس کو ہول کر رہے ہوتی ہیں اس کو ایک جگہ پہ جو ہے جکڑے ہوئے ہوتی ہیں تو اس کا بیسک پنکشن ہے یہ اور اس کو اگر ہم زوم کر کے دیکھیں تو کچھ اس طرح کا یہ شغور آئے آپ یہ ہے انٹرمیڈیٹ فیلے میں اب ہم اس کی کچھ فنکشن کی طرح آتے ہیں کہ یہ کیا فنکشن جو ہے فرپاوم کر رہے ہوتی ہیں یہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے یہ تو سل کے اندرے خاص فنکشن کو فرپاوم کر رہے ہوتی ہیں تو اس کا ایک پس نمبر پر جو فنکشن ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے سل کو ایک شیب دیتی ہے ایک شکل لے دیتی ہے اور سپیشلی انیمل سل سلوال تو انیمل کی سل ہوتے ہیں سپیشلی اس میں یہ بہت زیادہ ملد کر دیتی ہے کہ اس کے اندر سلوال نہیں ہوتی سلوال چونکہ ٹپ ہوتا ہے تو سل کو پروٹیکشن پروائیٹ کرتے ہیں اس کو سپورٹ پروائیٹ کرتے ہیں تو انیمل سل کے اندر چونکہ سلوال موجود نہیں ہوتی ہے اس کے اندر جو آوٹر موز جو کورنگ ہوتے ہیں سل میمبرین ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے سل بہت ساپٹ ہوتی ہے تو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ اور ایک ہاست سٹرکچر اور شیپ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ شیپ جو ہے اس کو دے دیتا ہے سائٹ سکیلیٹنیز کے اندر داگینو سٹرکچر ہوتی ہے اور یہ شیپ کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کر دیتے سیکنڈ اس کا جو فنکشن ہوتے ہیں جیسے کہ مائکرو فیلیمنٹ کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سل مومنٹ میں مدد کر دیتا ہے مائکرو ٹیبیول سوری مائکرو جیسے ایک آرگینیزم جو جنہ بھی یونیسلول آرگینیزم ہوتے تو اس کو مومنٹ میں ہیلپ کر دیتی ہے ہیلپ ٹو فرم سٹرکچر لائک سیلیا ان فلیجیل تو جو سیلیا اور فلیجیل ہوتے اس کو بنانے میں اچھا سا رول پلے کرتی یہ پلیجیل کی ایک پروٹوزون ہے اور یہ دو دو سٹرکچر دیکھ رہے ہیں تو یہ فلیجیل اور یہ لوکوموشن میں اس کی حرکت میں مدد کر دیتی تو یہ کس چیز بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو اگر ہم کٹ کریں تو کچھ اس طرح ہمارے ساتھ ایک سٹرکچر یہ ہوگا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیسکلی مائکرو ٹیوبیول سے بنی ہوئی ہوتے جو گول سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بیسکلی مائکرو ٹیوبیول سے بہت سارے مل کے جو ہے یہ سٹرکچر جو بنا دیتے تو یہ ارگنیزم کی مومنٹ میں بھی ہلپ کر دیتی تو سٹورنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اگر آپ کو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں ہماری پیس بک جو پیچ ہے اس کو بھی لائک کریں اس کو فالو کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے موسیقی